یہاں پہ میں آپ سے رائے سے پیشئر کرنے لگی ہوں مزیدار سا دھوہ دہی گوشت کی تو دھوہ دہی گوشت بنانے کے لیے آپ کو جو انگریڈرنٹ چاہیے سلام علیکم، بلکم تو میں یوٹیب چینل تیسٹی ٹیبل وہ یہ ہے تو پر اس کے لیے بڑے آپ کو سمپل سا انگریڈرنٹ چاہیے پیاس ہے ٹیماتر ہے اور پودینہ ہے آپ میں دھنیا یوز کرتے ہیں لیکن اس راسی میں آپ نے پودینہ ہی یوز کرنا ہے اور ہاف کیجی میرے پاس تھا یہاں پر گوشت میں نے لیا ہے یہاں ون ٹیبل سپور کارینڈر ون ٹیبل سپور زیرا اور ون ٹیبل سپور کالی مرچ اس کو آپ نے ڈرائی روست کر دینا ہے اور پیس لینا ہے یہاں پر پیاس میں نے سب سے پہلے آئٹ کر دیا ہے آئل میں اور آپ نے جو پیاس ہے وہ اچھی طرح پر فرائے کر لینا ہے اور آپ کا جو پیاس ہے وہ ہاف فرائے ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نے اسمیٹ کر دینا ہے گوشت کیونکہ کمپلیٹ فرائے کر کے اگر آپ بوش دارڈ ڈالیں گے تو آپ کا جو پیاس کا کوئی پروسس چل رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ڈارک ہو جائے گی کلر بھی آپ کے جو سالنگ ہے وہ بہت ڈارک ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا یہاں ون ٹیبل سپون میں نے ایٹ کر دیا تھا ادرک لہستن اور ون ٹیبل سپون میں نے ایٹ کیا تھا پستی ہوئی میرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ایٹ کی تھی اور ون ٹیبل سپون کورینڈری پاورڈر ایٹ کیا تھا اور ون ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کر دینا ہے نمک اور آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح پر تو آپ نے یہ ساری جو مسالہ جات ہیں اس کو جلی نہیں دینا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دینا ہے تاکہ جو حلدی ہے اور جو مسالے ہیں گوشت ہے وہ اچھی طرح پر بھون جائے اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے کلنے کے لیے تو پہلے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایٹ کر کےenas اس کو اچھی طرح پر بھون لینا ہے تو یہاں پر جو گوشت ہے وہ بھون رہا تھا اور آپ نے تھوڑا سا اب میں اس میں جو پانی ایٹ کی ہے وہ میں نے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے تو آپ نے اس کو پانی ایٹ کر کے رکھ دینا ہے گلنے کے لیے اور یہاں پر جو انہیں ز разных میرے پاس بٹی ٹائنی سائز کے انہیں تھی تو میں نے اس کو لی لی تھی اور اس کو میں نے خود ہی سے کوشش کی تھی سلائسر سے بہت پتلی ہو جانای تھی تو میں نے اس کو بس سائز کر کے بھگو دیا تھا اور کورینڈر زیرہ اور جو کالی مچتے اس کو میں نے پیس لیا تھا ٹیمارٹر میں نے ایٹ کر دیا تھے اس میں ابھی جو گوشت ہے وہ دن نہیں ہوا تھا وہ ہونے لگا تھا تو یہاں پر میں نے ٹیمارٹر ایٹ کر دیا تھے جب تک گوشت دن ہوگا ہمیں جو ٹیمارٹریں وہ پر صافت ہو جائیں گے اب یہاں پر جو پیاز ہے پودینہ ہے اور ہری مرچنہ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ان سب کو مکس کرنے کے بعد آپ نے لینے ہے ون کب دہی اور دہی آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے دہی میں کچھ آپ نے ایٹ نہیں کرنا ہے اور یہاں پر جو ڈرائی سپائسز تھیں دھنیاں زیرہ کالی مرچ پیسک کے جو ہم نے رکھی تھی اس کو آپ نے ایٹ کر دینا ہے بھوننے کے وقت جب ٹیمارٹر سافٹ ہو گئے تھے اور ہم نے جب اسے بھوننے کے لئے کھولنا ہے جب ہمارا گوشت بلکل پک جائے تو آپ نے اس کو ایٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح پر نہ آپ نے بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی جب یہ بلکل اچھی طرح پر بھون جائے گا ٹیمارٹر اس میں سے غائب ہو جائیں گے اور اس میں بہت گریوی نہیں ہوتی ہے لیکن دہی کی وجہ سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ گریوی یہ سالن نہیں ہوتا ہے تو یہ جو مکس کیا تھا آپ نے پودینہ پیاز اور ہریمٹری یہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو بلکل مکس نہیں ہوتی ہے یہ ڈیش بس آپ نے لاسٹ میں سے اسیمبل کرنا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے ڈال دینا ہے اور آپ نے ڈال دینا ہے دہی تو دہی آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے تو تبھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہائے گا ورنہ پتلی دہی سے جو سالن میں شوربہ بن جانا ہے میں نے کوئلے گرم کر لیے تھے اور کوئلوں پر میں نے اس کو دھونی لگائی تھی اور یہاں پر میں اس کو لگا لیتی دھونی دھونی آپ نے اس میں ضرور لگانی ہے اور اس کو آپ نے مکس بلکل نہیں کرنا ہے اور یہاں پر جو پیاز تھی اور یہ تھی یہ بلکل آپ نے سوفٹ بھی نہیں کرنا ہے اس کو صرف آپ نے دو منٹ کے لئے دم لگانا ہے یہاں پر دھون دہی گوش بلکل ریڈی ہے ٹرائ کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ